آج ہم بات کریں گے سندھ سے محبت کرنے والے ایک ایسے انسان کے بارے میں جنہوں نے ایک بار کہا تھا کہ اگر میری ہزار زندگیاں بھی ہوتی تو میں وہ بھی سندھ پر قربان کر دیتا کامریڈ ہیدر بخش جتوئی لڑکانہ ڈسٹرکٹ میں مہنجو داروں کے قریب باخوڈیروں میں سات اکتوبر انیس سو ایک کو پیدا ہوئے ہیدر بخش سندھ میں ایک انقلابی اور مشہور لیڈر مانے جاتے تھے عوام نے ان کو ان کی بہادری کی وجہ سے بابائی سندھ کا خطاب دیا تھا ہیدر بخش کی پیدائش کی کچھ عرصے بعد ان کی والدہ وفات پا گئی تھی اسی لیے ان کی پرورش ان کے والد نے کی ابتدائی تعلیم کے بعد سندھ مدرستہ الاسلام کراچی میں داخل ہوئے اور یہاں پوزیشن لیتے رہے میٹرک کے اگزام میں پورے سندھ بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی ڈی جے سائنس کالیج کراچی سے گریجویشن کرنے کے بعد مومبہ یونیورسٹی سے فارسی میں امتیاز حاصل کیا ہیدر بخش نے کالیج کے میکزین میں ایڈیٹر کے طور پر بھی کام کیا اور اپنی نظم کالیج کبوتر کے لیے انویل اوارڈ بھی حاصل کیا لڑکانہ اور کراچی میں اپنے پورے تعلیمی دور میں آپ نے سکولرشپ پر پڑھا آپ نے مہکمہ ریونیو میں ہیڈ منشی کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا ہیدر بخش نے ڈیپیٹی کالیکٹر کے طور پر بھی کافی کام کیے لیکن 1945 میں بریٹش کالونیل گورنمنٹ کے دور میں اپنی پوسٹ سے ریزائن کر دیا آپ نے ایک بار پہلے بھی اپنی پوسٹ سے ریزائن کرنا چاہا لیکن والد اور کالیکٹر کے کہنے پر ریزائن واپس لے لیا آپ نے ڈیپیٹی کالیکٹر کے طور پر اپنی پوسٹ سے اس لیے ریزائن کیا تاکہ آپ سندھ میں کسانوں کے حقوق کے لیے کام کر سکیں ہیدر بخش تو اپنی عوام کا بہت خیال تھا آپ کا دل سندھ کے کاشتکار طبقے کو دیکھ کر دکھی ہوتا تھا آپ کو لگتا تھا کہ ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے اور اس نائنصافی کو روکنے کے لیے کسی نہ کسی کو قدم اٹھانا پڑے گا 1947 میں ایک کانفرنس کے دوران آپ نے یہ مطالبہ کیا روجر تھامس کے تحت جو کاشتکار کرزہ نہ ادا کر سکے اس پر سندھ کوٹ میں نہ صرف مقدمہ ہو بلکہ اس کو جرمانہ اور قید بھی ہو ان کا ماننا تھا کہ روجر تھامس نے اصول اس لیے بنائے ہیں کیونکہ وہ خود زمیندار ہیں ہیدر بخش بول نظام کے سخت خلاف تھے جس کے تحت کاشتکاروں کو زمینداروں سے کرزے پر بہت زیادہ سود ادا کرنا پڑتا تھا ہیدر بخش نے 1950 میں سندھ لگنداری بل بھی پاس کروایا ہیدر بخش جیئے سندھ تحریک کے بانی تھے آپ نے کئی بار الیکشنز میں حصہ لیا لیکن کبھی کامیاب نہ ہو سکے آپ اٹک جیل میں بھی قید رہے اور جب آپ وہاں سے رہا ہوئے اور ٹرین کے ذریعے اپنے گھر واپس آئے تو خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا میری سو زندگی ام بھی ہوتی تو وہ بھی سندھ کے لیے قربان کر دیتا ہیدر بخش جتوئی ایک رائٹر اور پوئٹ بھی تھے آپ نے قرآن کا انگلش میں بھی ترجمہ کیا ہیدر بخش کئی سالوں تک سندھ ہری کمیٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہے یہ کمیٹی سندھ میں کسانوں کے حقوق کے لیے کام کرتی تھی سندھ میں کسانوں کی بری حالت کو دیکھتے ہوئے آپ نے 1947 میں اپنی نوکری چھوڑ کر سندھ ہری کمیٹی جوائن کر لی آپ نے انڈین نیشنل کانگریس بھی جوائن کی تاکہ آپ سیاست میں آ کر لوگوں کے لیے کام کر سکیں ہیدر بخش جتوئی نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ ہم ایک نومکلی اپنی زندگی میں ابھی اس ٹیج سے گزر رہے ہیں جہاں یورپ چار سو سال پہلے گزر چکا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کتنا پیچھے چل رہے ہیں ہیدر بخش کی پوئٹری جیے سندھ آئیں جیے سندھ جام محبت پی اے سندھ کو سندھی گلوکارا زرینہ ملوچ نے گایا تھا ہیدر بخش جتوئی 21 مائی 1970 کو ہیدر منزل ہیدر چوک ہیدر آباد میں فوت ہوئے جنرل ایوب کا ہیدر بخش کی بارے میں کہنا تھا کہ آپ بہت خطرناک انسان ہیں